بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہ نیچر آف ویوز کے بارے میں ہے نیچر آف ویوز دیکھیں نیچر آف ویوز کا کنسپٹ کیا ہے اور ویو ایکچولی ہوتا ہے کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکشن کریں گے اور آگے جائیں گے دیکھیں ویو ویو ہوتا ہے ایک ڈیسٹرگنس کیا ہوتا ہے ڈیسٹرگنس ہوتا ہے ایک چیز کو ڈیسٹرگنس کریں مثال کے طور پر کسی جگہ میں پانی ہے تو اس پانی کو آپ ڈیسٹرگنس کریں تو ایسے ویوز جو ہے پیدا ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ ڈیسٹرگنس کیسے چیز کو کیری کر رہا ہے کیری انرجی یہ انرجی کو کیری کر رہا ہے یاد رکھے گا کہ جو ویو ہے یہ ہمیشہ کے لئے انرجی کو کیری کرے گا یہ کبھی بھی میٹر کو کیری نہیں کر رہا ہے یعنی میٹر کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک ہی نہیں لے کے جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا ویڈ آود اینی ٹرانس پر آفٹ آف میٹر یعنی اس میں مادہ جو ہے مادہ یہ کیری نہیں کر رہا ہے یہ جو کیری کر رہا ہے یہ انرجی کو کیری کر رہا ہے مثال کے طور پر یہ ایک بہت بڑا کیا ہے تالاب ہے تالاب پان ٹھیک ہے نا پان ٹھیک ہے اس میں یہ پانی ہے تو اس پانی کو اگر ہم ڈسٹرپ کرے تو یہ ویوز پیدا ہوں گے یہ سارا پروپیگیٹ ہوں گے آگے جائیں گے آگے جائیں گے سیمیزلٹی اسی طریقے سے تو یہ جو ویوز جا رہے ہیں آگے یہ انرجی کو کیری کر رہا ہے یہ میٹر کو کیری نہیں کر رہا ہے اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہمیں ثبوت چاہیے ٹھیک ہے نا تو ضرور جنتہ کو اگر جواب چاہیے تو ہم اب ادھر کے دینے والے ہیں کہ کس طرح یہ جو ہے انرجی کو کیری کر رہا ہے اور میٹر کو کیری نہیں کر رہا ہے تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے ویوز کا ڈیفینیوشن کیا ہے اس کا ڈیفینیوشن کے اوپر ہم سب سے پہلی جو ڈسکشن ہے وہی کر رہیں گے ٹھیک ہے نا کہ ویوز اس اے ڈیسٹرپنس آویو اس ڈیسٹرپنس این اینی میڈیم یہ میڈیم ہوا بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا ویج کیری اینرڈی پرام ون پلیس ٹو اینرڈر ٹھیک ہے یعنی ویو ایک ڈسٹرپنس ہوتا ہے جو ایک میڈیم میں یہ ڈسٹرپنس ہم پیدا کرتے ہیں اور یہ ڈسٹرپنس جو ہے یہ انرجی کو کیری کر رہا ہے یعنی میٹر کو نہیں کیری کر رہا ہے سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے اور میں نے مثال دیا تھا ایک پاؤنڈ کا جس میں پانی تھا اور پانی مثال کے طور پر بہت بڑا جوڑ ہے تالاب ہے پانی کا اس میں آپ پتر پہنکیں تو پانی میں ویوز پیدا ہوں گے ویوز اس طرح اس طرح کے پروپیگیٹ ہوں گے لیکن اب ادھر پر ثبوت چاہیے کہ بھائی آپ نے کہا ہے کہ یہ انرجی کو ٹرانسپر کر رہا ہے یہ میٹر کو ٹرانسپر نہیں کر رہا ہے تو کیوں تو ایک کامر اگزمپل میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ پانی ہے یہ میں پانی اس پانی اس پانی کی سرپس کی اوپر میں ایک پتہ یا کوئی کار کا ٹکڑا آپ لوگ لے سکتے ہیں کار اس کو رکھتا ہوں جب میں اس پانی کو ڈیسٹرپ کرتا ہوں تو اس میں کس طرح کی ویوز پیدا ہوں گے اس طرح کی ویوز اس میں پیدا ہوں گے ٹھیک ہے نا آگے جائیں گے اس طرح پر بھی آئیں گے ٹھیک ہے نا اس سال کے طور پر میں اس ویو کو کنسیڈر کر رہا ہوں کہ یہ اس کارک یہ کس طرح آگے نہیں جائے گا یعنی میٹر کو ٹرانسپر کیونکہ کارک اس میٹر کارک اس میٹر کارک اس میٹر آف ووڈ یہ کسی وڈ سے بنا ہے تو اس سارفیس که اوپر تیر رھا ہے اور میں نے کہا ہے کہ میں جو ویو ہے وہ انرڈی کو ٹرانسپر کر رہا ہے تم Всہال کے طور پر یہ کارک اپنے جگہ پر یہ اوپر جاتا ہے اوپر جایا تو یہ کارک اوپر جائے گا ادھر سے ہوتے ہوئے آگے نکل جائے گا پھر جبک نے نیچے آتا ہے تو یہ کارک کیایا گا نیچے آئے گا اور یہ اس آگے وہ 쫌 جائے گا پھر جبک کو وال Fellowsogo ré Seb邊 کی اوپر اوپر نیچے حرکت کر رہا ہے کہ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویب ہے ضرور یہ انرجی کو transfer کر رہا ہے یہ میٹر کو transfer نہیں کر رہا ہے چونکہ آپ لوگ یہ در پر میٹر دیکھتے ہیں اپنی جگہ پر یہ پڑی رہتی ہے ٹھیک ہے نا اوپر نیچے اوپر نیچے اپنی جگہ پر پڑی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک disturbance تو ہے لیکن اس disturbance جو ہے یہ انرجی کو transfer کر رہا ہے میٹر کو transfer نہیں کر رہا ہے یہ بہت اہم important point ہے دوسرا مثال ہم ایک رسی کا لیتے ہیں similar اسی طرح کا رسی ہے ٹھیک ہے نا اس کا مثال میں لیتا ہوں روب کا ٹھیک ہے نا تو اگر روب کا مثال آپ لوگ لے لیں تو کس طرح یہ آپ لوگ اس سے approve کرو گے کہ کس طرح یہ جو ہے انرجی کو transfer کر رہا ہے میٹر کو transfer نہیں کر رہا ہے تو دیکھئے دو ساتھی ہے دو فرینڈ سے ایک فرینڈ ہی ہے ٹھیک ہے اور ایک فرینڈ یہ ہے یہ دو دوست ہے اور اس کی بھی جو یہ رسی ہے اس نے بھی پکڑا ہی رسی اور اس نے بھی پکڑی ہے ٹھیک ہے نا ایک نے پکڑا اور دوس نے پکڑی ہے ٹھیک ہے تو رسی ہوا اب کیا کر رہا ہے یہ رسی کو جٹکا دیتا ہے ایک جرک دیتا ہے اس طرح ٹھیک ہے نا تو رسی اس طرح اس طرح موشن کر رہا ہے لیکن آپ لوگوں میں مشورہ دوں گا کہ اس رسی کی اس پوائنٹ پر ایک سپارٹ بنائے ریڈ سپارٹ یا میں اس سے بناوں گا یہ سپارٹ بنائے تو جب یہ اس رسی کو جٹکا دیتا ہے تو اس میں آسیلیشنز پیدا ہوتے ہیں کس طرح ویوز پیدا ہوتے ہیں اس فرینڈ یہ اپنے جگہ پر کھڑا ہے رسی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتی ہے اور اس کے ہاتھ سے بھی نہیں چھوٹتا ہے تو یہ رسی کیا کرتا ہے وہ ویوز ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں لیکن کیا اگر میں اب آپ لوگوں سے پوچھو کہ ویو تو ٹرانس پر ہوتا ہے یہ پوائنٹ ادھر سے ادھر تک آئے گا یا نہیں تو نہیں بھائی یہ پوائنٹ اپنی ہی پوائنٹ کی اوپر پوزیشن کی اوپر اوپر اور نیچے کیا کرے گا حرکت کرے گا تو ادھر پر اس پوائنٹ کا جو موشن ہے وہ یہ آسیلیٹری موشن ہے کونسا موشن ہے آسیلیٹری موشن ہے اور آسیلیٹری موشن میں آپ لوگوں نہیں پڑھا ہے کہ آسیلیٹری موشن میں کوئی بھی کوئی بھی ابجکٹ جو ہے اپنی مرکز یہ نقطہ ہے کہ آگے پیچھے حرکت کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ویو کیسے طرح جو ہے انرجی کو ٹرانس پر کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ بھی ہاں سے اور یہ بھی کیا ہوا حاصلہ ہوگا اس کو ٹھیک ہے نا کہ ویو انرجی کو ٹرانس پر کر رہا ہے میٹر کو ٹرانس پر نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے نا چونکہ آپ نے اس پوائنٹ کا مثال کی اپنی مرکزی نقطہ کی بیچ جو ہے آگے پیچھے یہ حرکت کر رہا ہے اوپر نیچے حرکت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوئے کہ میٹر کو ٹرانس پر نہیں کر رہا ہے اب ادھر پر جو مثالیں ہیں میں نے مثال دیا کہ تالاب میں آپ جو ویوز پیدا کر رہے ہیں تو اس کا ایک مثال ہی ہوا دوسرا کہ ایک رسی میں آپ ویو کو پیدا کر رہے ہیں تو اس کا یہ دوسرا مثال ہوا اب اس کے دو اقسام ہیں بعض ویوز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی پروپگیشن کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتا ہے اور بعض ویوز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی پروپگیشن کے لیے کوئی کسی قسم کی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر میں بات کر رہا ہوں تو بات جو ساؤن ویوز ہے اس کی پروپگیشن کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو کچھ ویوز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی پروپیگیشن کیلئے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ ویوز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی پروپیگیشن کیلئے میڈیم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر میں ساؤنڈ کی بات کروں ساؤنڈ ویوز تو اگر ہوا نہ ہو ائر تو آئے یہ پروپیگیٹ کرے گی تو آپ کا فرشن ہوگا نو کہ ہوا کے لئے ایر کی کیا ہے ضرورت ہے اگر ہوا نہ ہوں تو ساؤنڈ ٹریولنگ نہیں کرے گا مثال کہ تو ادھر اگر ہم سٹیش کا ٹریول کرے ویکیوم میں چلے جائے ساؤنڈ کا جو ویوز ہے یہ ویکیوم میں ٹریولنگ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہی ویوز جس کے لئے میڈیم کی ضرورت ہو اس کو کہتے ہیں میکینیکل ویوز کون سے ہے ویوز میکینیکل ویوز ٹھیک ہے نا تو میکینیکل ویوز کا ڈیفینیشن کیا ہوگا کہ یہ ایسے ویوز ہے کہ اس کی پروپیگیشن کے لئے کسی میٹیریل میڈیم کی ضرورت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا which required the ویوز which required any میٹیریل میڈیم یا میڈیم ٹھیک ہے نا کسی میٹیریل میڈیم کی ضرورت ہو اس کے لئے یہ مثال کے طور پر ساؤنڈ ویوز ہوا ساؤنڈ ویوز جو میں نے آلیڑی اس کی مثال دیا ٹھیک ہے نا دوسرا مثال اس کا آپ لے سکتے ہیں کہ سیزمیک ویوز ہو گئے ٹھیک ہے آہ سیزمیک ویوز جو زلزل کے اولیہ سے آتے ہیں سیزمیک ویوز یہ ویوز جو ہے یہ لانگیچونل ویوز بھی ہوتے ہیں یعنی ساؤنڈ ویوز بھی ہوتے ہیں اور یہ ارت کو کیا کر رہا ہے اس طرح جس طرح یہ نشانڈا ٹرانسورس ویوز کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے آگے جائیں گے اس کو ہم سان جائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ دونوں قسم کی ویوز کیلئے میٹیریل میوڈیا کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا دوسرا جو ہے وہی ہے الیکٹرو میکنیٹیک ویوز الیکٹرو میکنیٹیک ویوز تو دوسرا مثال الیکٹرو میکنیٹیک ویوز کون سے ویوز ہوتے ہیں الیکٹرو میکنیٹیک ویوز دیکھیں الیکٹرو میکنیٹیک ویوز وہی ویوز ہوتے ہیں کہ اس کے پروپیگیشن کے لئے کسی قسم کی میڈیم کی ضرورت نہ ہو اس کے لئے کسی قسم کی میٹیریل میڈیم کی ضرورت نہ ہو مثال کے طور پر اب آپ پوچھیں گے کہ ایسے بھی ویوز ہوتے ہیں کہ اس کے لئے میٹیریل میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتے ہیں تو بھائی سوچیں یہ جو ہیٹ ویوز ہے ٹھیک ہے نا جو ہیٹ ویوز ہے جو سورج سے آپ کے طرف آ رہی ہے یہ سورج ہے اس میں جو ہے فیوجن ریکشن ہوتا ہے اور بیکاس آف فیوجن فیکشن ہم ادھر پہ ہیٹ لیتے ہیں اس سے جو یہ ریڈییشن آتے ہیں ہیٹ کی ادھر پہ ویکیوم ہوتا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ ویکیوم میں تو ساؤنڈ روز ٹیبل نہیں کر سکتے بیکاس ساؤنڈ ویوز کے لئے میٹیریل میڈیم کی ضرورت ہوتا ہے لیکن ہیٹ کے لئے کسی قسم کی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتا ہے یہ ریڈ ادھر سے پاس ہوتے ہوئے در پہ ہم تک کیا ہو جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہیٹ ویوز کی لئے کسی قسم کی میٹیریل میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتا ہے کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں الیکٹرومیگنیٹک ویوز کہتے ہیں دوسرا جو ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو الیکٹریک فیلڈ ہوتا ہے یا مگنیٹک فیلڈ جو اس کے سلیکشنز کی وجہ سے جو ویوز پیدا ہوتے ہیں وہی بھی کیا ہوتے ہیں الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی موبائل کی اوپر جو سیکنل آتا ہے اس کے وجہ سے آپ باتیں کر سکتے ہیں تو یہ جو ویو ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں الیکٹرومیگنیٹک ویوز بات سمجھ میں آتی ہے نا یعنی الیکٹریک فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ کے وجہ سے جو ویوز پیدا ہوتے ہوئی کیا ہوتے ہیں الیکرو مگنیٹک ویوز ہوتے ہیں باسموج میں آ رہی ہے دوسرا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے یعنی مثال کے طور پر الٹرہ وائولیٹ لائٹ ویزیبل لائٹ اور ریڈیو ویوز جو ہوتے ہیں مائکرو ویوز جو ہوتے ہیں ایکس ریز جو ہوتے ہیں یہ جو پورا کا پورا ہے نا ایکس ریز سیمیلری جو ہے الٹرہ وائولیٹ ریز ہو گئے ٹھیک ہے نا ریڈیو ویوز ہو گئے ریڈیو ویوز یہ کس چیز میں آتے ہیں یہ جو ہے الیکرو مگنیٹک ویوز میں آتے ہیں اسی ویوز کے لئے کسی قسم کی کوئی میڈیوم کی زورت نہیں ہوتے ہیں یہ وید آوٹ میڈیوم پروپیگیٹ ہو سکتے ہیں باسموج میں آ رہی ہے اب دوسرا جو ہے جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ہم دو چیزیں پڑھیں گے ایک پڑھیں گے ٹرانسورس ویوز اور دوسرا پڑھیں گے لانگی چیوڑنل ویوز ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آج کے لئے یہ کافی ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے ٹرانسورس ویوز کیا ہوتے ہیں اور لانگی چیوڑنل ویوز کیا ہوتے ہیں اس کا کنسپٹ کیا ہے پھر اس کے ڈیفرنٹ ٹرمینالوجیز کی اوپر ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے اس وقت تک اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ